مزلوم کشمیریوں شہر کے نواہی علاقے میں واقعی سی آر پی آف کیمپوں میں زیر تربیت ہے سی آر پی آف کی ایک آفیسر نے بتایا ہے کہ پری انڈکشن ٹریننگ کیمپ میں کوبرا کمانڈوز کو شہری اور دہی جنگ کی تربیت دی جا رہی ہے مذکورہ افسر نے کہا ہے کہ کوبرا کمانڈوز کے لیے کنڈیشننگ کیمپ کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں کشمیر کے موسمی حالات سے ہماہنگ کیا جا سکے مبسرین اس پر کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پینتیس پرس سے مسلسل دس لاکھ فوج پولیس اور نیم پھوجی تستوں کے بدترین استعمال کے باوجود نئی دلی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام رہی ہے دنیازنہ خوابی سے انتظام یعنی سیاسی انتقام کی ایک کاروائی کے تحت حروریت کانفرنس کے رہنمہ امیر حمزہ کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے بارہ ملہزلہ جیل میں قائد کر لیا حروریت کانفرنس کے ترجمہ نے سری نگر میں جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کی ہر دھرمی تنازع کشمیر کے حل اور خطے میں مستقل امن کو یقینی بنانی کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے انہوں نے بھارتی فوجیوں کے طرف سے انسانی حقوق کی جاری خلاف فرضیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبضہ علاقے کی سنگین سورجحال کا نوٹس لے سیاسی ماہرین اور تجزیہ کارونا سری نگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ نرندر موڈی کی حکومت اپنی تحقیقاتی ایجنسیز کو تحریک آزادی سے وابستہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں فسانے کے لیے پیکھتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان تحقیقاتی ایجنسیز کے اہلکار اکثر خوریترہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں یہاں تک کہ عام لوگوں کے گھروں پر چھابیں مارتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو حراسہ کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایجنسیز ان لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جو مقبوضہ علاقے میں موڈی حکومت کی فستائیت اور رعونت کے آگے دبنے سے انکار کرتے ہیں دنیسنا برطانیہ کے مشہور جریدے بریٹش ہیرالڈ نے اپنے جولائی کے شمارے میں بھارت کی نامنیہات جمہوریت پر کڑی تنقید کی ہے جریدے نے بھارت میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں، مذہبی تقسیم، نسل پرستیوں اور گرتے ہوئے صحافتی میار کے بارے میں سنگین سوالات اٹھائے ہیں بریٹش ہیرالڈ کے مطابق اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کی واقعات پر نرندر موڈی کی مجرمانہ خاموشی کی سب سے بڑی وجہ انتہا پسند ہندو اکثریت کی خوشنودی کا حصول ہے ایک ثابت بھارتی پولیس آفیسر شیو مراری صحائے نے کہا ہے کہ کشمیر فائلز حقیقت سے ماورہ فلم ہے اور یہ کشمیری پنیتوں کی توہین کے سوا کچھ نہیں ہے شیو مراری صحائے نے جمک بزا جمہور کشمیر میں انسپیکٹر جنرل پولیس بھی رہ چکے ہیں ایک بیان میں کہا ہے کہ جس طرح اس غیر حقیقت پسند آنا اور ڈرامے پر مبنی فلم کے ذریعے مسلم کمیونٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے اور اس کی بے اصدی کی کوشش کی گئی ہے اس نے کشمیری پنیتوں کے لیے گھروں کو واپس جانا اور پھر اکثریت برادری کی طرف سے انہیں قبول کرنا مشکل بنا دیا ہے انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ 1990 میں گورنر جگ مہن کی سرکردگی میں کشمیری پنیتوں کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا تھا